بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ہانیہ ہیلتھ این ویڈیو ٹیپ اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی نائٹ ٹیم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کے استعمال سے آپ کا چہرہ چودرین کے چاند کی طرح چمک اٹھے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل لائکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آئینے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہن سکے تو فرینڈز تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویورز آج کی ویڈیو ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے بارے میں ہے جو اپنے چہرے پر پائے جانے والی ایکنی یعنی دانوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ نکل آتے ہیں آج میں ایسی کریم کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کو استعمال کر کے آپ کو ریزرٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا اور چہرہ چمک اٹھے گا دانیں ختم ہو جائیں گے اور داگ دبوں کے نشانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرینڈز اس کے لیے اس کریم کو تیار کرنے کے لیے آپ کو جن اجزاء کی ضرورت ہیں ان میں شامل ہے سب سے پہلے طبط کریم یعنی چھوٹے سائز کی طبط کریم جو ہمارے عام سٹورز کے اوپر آسانی سے ایویلیبل ہے ایک چمچ ارکے گلاب اور ایک چمچ لیمو کا رس اور شہد ایک چمچ تو فرینڈز اس کو تیار کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ ایک چھوٹے سائز کی طبط کریم میں یہ تمام اجزاء اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یعنی چمچ جو ہے ارکے گلاب ایک چمچ لیمو کا رس اور شہد کو اچھے طریقے سے اس کریم کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سپون کے مدد سے مکس کرنا ہے اور اس کو صرف رات کو سونے سے پہلے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر پائے جانے والے دانے کبھی نہیں بنیں گے اور چہرہ چمک اٹھے گا خاص ان لڑکیوں کے لیے ہے جو پندرہ سال کی عمر تک بڑھتی ہیں تو ان کے چہرے پر اکنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ضرور استعمال کریں ان کا چہرہ انشاءاللہ تعالی چمکدار اور صاف شفاف ہو جائے گا اور آپ خود حیران ہو جائیں گے تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور فرینڈز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے فیڈبیک ضرور کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اپنا قیمتی فیڈبیک بھی لازمی دیجئے گا آپ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ